اسلام علیکم دوستو ووچ انڈ تینک کی ویڈیوز میں خوش آمدید دوستو آپ نے آسمان پر کبھی یہ ستارہ ضرور دیکھا ہوگا جو کہ آسمان میں سب سے زیادہ برائٹ نظر آتا ہے یہ آسمان پر ستاروں کے سب سے واضح پیٹرن کے بلکل سیدھ میں واقع ہے یعنی کہ اگر آپ اورائن بیلٹ کے تین سٹارز کے بلکل سیدھ میں دیکھیں اور کوئی ایسا سٹار آپ کو نظر آئے جو باقی تمام سٹارز سے زیادہ چمکدار ہو اور ٹونکل کر رہا ہو تو آپ نے یہی سٹار دیکھا ہے جس کا نام سیریس ہے دوستو کبھی آپ کسی سہرا کے دور دراز علاقے میں گئے ہوں یا پھر پہاڑوں میں کسی ایسے علاقے میں گئے ہوں جہاں پر آرٹیفیشل لائٹس موجود نہ ہوں تو آپ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ ایسی جگہ پر ستارے کس قدر کلیر نظر آتے ہیں یہاں تک کہ ملکی وے تک نظر آتی ہے اور آپ ایمیجن کریں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے مصر کے سہرا میں ستارے کس قدر کلیر موتیوں کی طرح جگ مگاتے ہوئے نظر آتے ہوں گے لیکن ان کے لئے آسمان کو دیکھنا کوئی عام سی بات نہیں تھی کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ اپنی بہت سی سٹوریز منصوب کر رکھی تھی جن میں سے ایک سٹوری ان کے عقائد کے مطابق ان کی سب سے طاقتور دیوی آئیسیس کی ہے جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جب آئیسیس کے شوہر کی موت ہوئی تو وہ اتنا روئی کہ اس کے آنسوں سے موتی بنے اور یہ ملکی وے اور یہ سٹارز وہی آنسو وہی موتی ہیں اور اس وقت وہ اسی سٹار یعنی سیڈیز کو اپنی دیوی آئیسیس کے ساتھ منصوب کرتے تھے دوستو یہ سٹار سیونٹی ڈیز کے لیے ارت سے نظر نہیں آتا اور پھر سیونٹی ڈیز کے بعد جب یہ سٹار سیونٹی ڈیز کے لیے سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا تھا تو یہ لوگ بڑی شدت سے اس کے دوبارہ نکلنے کا انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ سیونٹی ڈیز کے بعد پریسٹ اس سٹار کو دیکھنے کے لیے ٹیمپل کے اوپر کھڑے ہوا کرتے تھے اور جیسے ہی سیریس ہورائزن پر دوبارہ دکھتا تو یہ ایک جشن کا آغاز ہوتا تھا کیونکہ اس سٹار کے آنے کے چند دنوں بعد ہی دریائے نیل میں سلاب آتا تھا اور اسی پانی کے ساتھ درخیز مٹی بھی یہاں تک پہنچتی تھی جو کہ ایگری کلچر کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی تھی یعنی کہ دریائے نیل کا سلاب مصریوں کے لیے سب سے بڑی خوشی مانا جاتا تھا اب کیونکہ یہ سلاب سیریس کے نکلنے کے چند دن کے بعد آیا کرتا تھا اور سیریس جو کہ آئیسس کے نام کے ساتھ منصوب تھا تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی اس سٹار یعنی کہ سیریس کی اہمیت صرف مصر میں نہیں بلکہ تقریباً تمام سیولائزیشن میں رہی ہے جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ آسمان پہ سب سے زیادہ کلیر اور سب سے زیادہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے یہاں تک کہ عرب سیولائزیشن میں بھی سیریس کی بہت زیادہ اہمیت تھی اور عرب میں اس کا نام الشعراء ہے اور اسی کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کہ شعراء کا رب بھی وہی یعنی اللہ ہے یعنی کہ اس ایک آیت میں مصریوں کے تمام عقائد کو غلط قرار دے دیا گیا ہے یعنی کہ جس ستارے کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ وہاں پر سیلاب آتا ہے اور ان کے پاس ایک زرخیز زمین آتی ہے اس ستارے کا رب بھی اللہ ہے دوستو مصری سیولائزیشن کے لوگ وہ لوگ تھے جنہوں نے آسمان کو سب سے پہلے گھڑی کی طرح یوز کرنا سٹارٹ کیا تھا کیونکہ انہوں نے آسمان پر ستاروں کے بہت سے گروپس کو آئیڈنٹیفائی کیا اور انہیں الگ الگ نام دیئے اور انہوں نے اس وقت بارہ پیٹرنز آئیڈنٹیفائی کیے جو کہ ایک کے بعد ایک ایک ہی رات میں زمین سے نظر آیا کرتے تھے اب جیسے جیسے رات گزر تھی ایک کے بعد ایک پیٹرن نظر آنا شروع ہو جاتا تھا اس لیے انہوں نے رات کو بارہ پیٹرنز میں تقسیم کر لیا تھا اس کے بعد سورج کو بھی بارہ الگ الگ پیٹرنز دے دئیے گئے یہاں تک کہ آج بھی ہمارا چوبیس گھنٹوں کا جو کانسپٹ ہے وہ مصر سے ہی لیا گیا ہے اس کے بعد ان کے لیے سب سے اہم ستارہ تھا ہمارا سورج جسے وہ رپریزنٹ کرتے تھے اپنے دیوتا را کے نام سے ان کا یہ خیال تھا کہ ان کا دیوتا را اپنی بوٹ پر بیٹھ کر سورج کی شکل میں اور پھر اگلے دن وہ ایک نیا جنم لے کر نکلتا ہے اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی مانتے تھے کہ جب بھی ان میں سے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے خاص طور پر ان کے کسی فیرو کی ڈیتھ ہوتی تھی تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ انڈر ورلڈ میں جا کر بہت سے چیلنجز کا مقابلہ کرتا تھا اور پھر ان چیلنجز سے گزرنے کے بعد وہ را دیوتا کی مدد سے ہیونز میں چلا جاتا ہے اور را دیوتا کے ساتھ زندگی گزارتا ہے سورج کے بارے میں ان لوگوں کے تین امپورٹنٹ ویوز تھے پہلا یہ کہ سورج را دیوتا کا روپ ہے دوسرا یہ کہ سورج ایک ڈیتھ اور برت کے کنٹینیو سائیکل میں ہے اور وہ اس وقت جیو سنٹرک موڈل کو مانتے تھے کہ زمین مرکز ہے اور سورج اور باقی تمام کے تمام سیارے اسی زمین کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں اس کے علاوہ گریکز کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ہمارا یہ سولر سسٹم ایک جیو سنٹرک موڈل ہے اور انہی سے یہ ویو کریسچنز نے بھی اڈاپ کر لیا تھا یعنی کہ یہاں سے ہمیں صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنی ترقی آفتہ سیولائزیشن ہونے کے بعد بھی ان کے بہت سے اقائد بلکل غلط تھے اور ان کا نالج بہت ہی لیمیٹڈ تھا کیونکہ آج سائنس کی وجہ سے ان کے زیادہ تر اقائد غلط ثابت ہو چکے ہیں کیونکہ آج ہم یہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ ہمارا سولر سسٹم جیو سنٹرک نہیں بلکہ ایک ہیلیو سنٹرک موڈل ہے جس میں سورج درمیان میں ہے اور باقی تمام ستارے اور سیارے اس کے اردگرد چکر لگا رہے ہیں یہاں تک کہ سورج خود بھی ملکی وے میں چکر لگا رہا ہے لیکن کیا ایسی کوئی پرانی کتاب موجود ہے جس میں سورج کے بارے میں سورج کی حرکت کے بارے میں ہمارے سولر سسٹم کے بارے میں بلکل ٹھیک انفرومیشن لکھی ہو اور سائنس بھی اسے رد نہ کر سکتی ہو جی ہاں یہ وہی کتاب ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی جس کا نام قرآن پاک ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورج کو سراج منیر کہتے ہیں یعنی کہ ایک ایسا لیمپ جس کی اپنی خود کی لائٹ ہو اور آج ہم یہ جانتے ہیں کہ سورج کی لائٹ اس کی اپنی خود کی ہے کیونکہ اس میں موجود گیسز کے وجہ سے اس کی لائٹ پرڈیوس ہوتی رہتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورج چاند اور زمین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ تمام اپنے اپنے مدار میں یعنی کہ اپنے اپنے اوربٹ میں چکر لگا رہے ہیں لیکن آج سے ہم چند سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ ان آیات کا مزاق بنایا کرتے تھے کیونکہ سب کا کہنا تھا کہ سورج تو سینٹر میں ہے اور ہمارے تمام ستارے اور سیارے سورج کے گرچکر لگا رہے ہیں سورج تو بالکل ساکت ہے لیکن آج ہماری موڈرن سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ سورج بھی حرکت کر رہا ہے یہاں تک کہ سورج اپنے سولر سسٹم سمیت پوری ملکی وے میں گھومتا رہتا ہے یعنی کہ قرآن میں جو بعد چودہ سو سال پہلے لکھی گئی تھی وہ آج سائنس نے ثابت بھی کر دی اس کے بعد جو ان کا کانسپٹ تھا کہ سورج روزانہ مر کر زندہ ہو جایا کرتا تھا اس کے رد میں قرآن پاک کی ایک آیت کہتی ہے کہ جب سورج کو لپیڑ دیا جائے گا اور جب سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی یعنی کہ یہ آیت واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ سورج کی لائٹ کبھی ختم نہیں ہوئی جبکہ ابھی ہوگی اور اس بات کو آج سائنس بھی مانتی ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب سورج کی لائٹ ختم ہو جائے گی اسی سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سی باتیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں لیکن انہیں ایک ہی ویڈیو میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے آج کے لیے صرف اتنا ہی آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں ووچ انڈ تنک کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر